السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتے ہیں مزاج علی بخیر ہوں گے یہ تعویز سو کلو سونے سے زیادہ قیمتی ہے یہ محبت کا تعویز ضرور کرنا یہ سو کلو سونے سے زیادہ قیمتی ہے یہ ایک ایسا تعویز ہے جو کبھی خطا نہیں کرتا ہے اس کا وزن سو کلو سونے سے زیادہ وزنی یہ تعویز ہے یعنی کہ اس کی تاثیر اتنی ہے کہ اگر کوئی آپ کو سو کلو سونا بھی دے پھر بھی آپ اگر اس کے مقابلے میں اس تعویز کو لے کر آئیں گے تو اس کا پاور اس کی ضرورت بہت زیادہ ہے چونکہ انسان کا رشتہ انسان کے رشتوں میں درار آنا اس کی کوئی بھرپائی نہیں ہو سکتی لیکن یہ تعویز اس کی بھرپائی کر دے گا اس تعویز کے ذریعے سے سامنے والے کے دل میں محبت فیدہ ہو سکتی ہے اس کے ذریعے سے سامنے والے کو اپنا بنایا جا سکتا ہے یا دوبارہ کسی کی زندگی میں آیا جا سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے کسی کا طلاق ہو رہا ہو کسی کا ڈیوس ہو رہا ہو اور اس طریقے کی سیچویشن پیدا ہو گئی ہو ایسی حالت میں بھی یہ تعویز آپ دونوں کے بیچ میں ترار پیدا ہونے سے روک دے گا آپ دونوں کے بیچ میں نفرت پیدا ہونے سے روک دے گا یا اگر نفرت ہو گئی ہے دوریاں ہو گئی ہیں تو یہ تعویز کے ذریعے سے قربت ہو جائے گی دونوں قریب آ جائیں گے ایک دوسرے کے وہ آئیے جانتے ہیں کس تعویز کا استعمال کیسے کرنا ہے یہ کسی کے بھی دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے ایک زبردست تعویز ہے ایک زبردست وظیفہ ہے کرنے کے لیے آپ کو اس طریقے سے ایک باکس بنانا ہے کسی بھی دن کسی بھی ٹائم بیٹھ کر کے اس بلیک پن سے صادق آغس پہ ایسے بنانا ہے پھر اس طریقے سے دو لکیریں کھیچ دینی ہے دو لکیریں اس طریقے سے دو لکیریں اس طریقے سے اور اس کے بعد ہر لکیر کے انڈ میں آخر میں گولہ بنا دینا ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ بنا لیں اور اس کے بعد میں آپ کو لکھنا ہے این میم این پھر این میم این پھر لکھنا نو 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 اس طریقے سے آپ کو لکھ لینا ہے اور اس کے بعد میں جب آپ یہ تعویز اس طریقے سے بنا لیں تو اس کے بعد میں نیچے آپ کو لکھنا ہے جس کے لیے کرنا ہے اس کا نام اگر وہ لڑکا ہے تو بن لگائیں لڑکی تو بنتے لگا کہ اس کی ماں کا نام پھر اولہ حب لکھیں پھر اپنا نام اگر آپ لڑکے ہیں تو بن لگائیں لڑکی تو بنتے لگا کہ اپنی ماں کا نام لکھ لیں نام ہندی انگریزی اردو میں بھی لکھا جا سکتا ہے بن یا بنتے ہندی انگریزی اردو میں لکھا جا سکتا ہے جدر سے جو زبان لکھتے ہیں ادھر سے ہی لکھ لینا ہے آپ کو اس طریقے سے ایک مکمل نقش تیار ہو جائے گا اس کے بعد میں آپ اسے فولڈ کریں اور فولڈ کرنے کے بعد میں اسے آپ کو پولوثین وغیرہ لگا لینا ہے پلاسٹک وغیرہ لگا لینا ہے اس کے اوپر یا کوئی ٹیپ وغیرہ لگا لینا ہے تاکہ تعویز نہ خراب ہونے پائے اس کے بعد میں اس تعویز کو آپ کو لے جا کے کہیں زمین کھو دنی ہے مٹی کھو دنی ہے اور اس کے نیچے دبا دی رہا ہے انشاءاللہ تعویز سونے سے زیادہ وزنی تعویز ہے سونے سے زیادہ قیمتی تعویز ہے یہ محبت کا تعویز ایک مرتبہ ضرور آزم ہے انشاءاللہ آپ ہمیں دعا میں یاد رکھیں گے یہ تعویز ہم جس کتاب سے لے کر آتے ہیں کچھ لوگ حوالہ پوچھتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ کل سے ہم حوالہ بھی دینے والے ہیں کہ یہ کہاں سے ہم پیش کرتے ہیں تاکہ کسی کو کسی طریقے کی دشواری نہ ہو یقین کرنے میں ویسے بھی ہم تحقیق کرتے ہیں اور آسان سے آسان تعویزات آپ کے لئے لے کر حاضر خدمت ہوتے ہیں تاکہ کسی بھی طریقے کا کوئی مسئلہ پیدا نہ ہونے پائے اس کے علاوہ کوئی مسئلہ ہو تو آپ ہمیں ضرور بتائیں ہم آپ کی پوری رہنمائی کریں گے نئے حدر چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ